حاضرین و ناظرین اور دنیا پر کے معتقفین اور مریدین الحمدللہ آج ہمارے اعتقاف کا دوسرا دین ہے ابھی ہم اثر کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی اثر کے بعد کے اجتماعی معاملات کیا جائیں گے جہاں تک اجتماعی معاملات کا تعلق ہے تو پانچ اجتماعی معاملات ہیں پہلا اس میں سے یہ کہ تاریخ میں شیخ چشت کی تعلیم ہوگی اس کے بعد نماز کی اجتماعی دعا ہوگی دعا کے بعد کتاب و دعا میں سے دعاوں کی منزل پڑی جائے گی اور اس کے بعد مناجت و دعا بوسیلہ اولیاء یہ تلاوت ہوگی اور اس کے بعد ذکر کشف ملائکہ کیا جائے گا تو گئے کہ یہ پانچ معاملات اجتماعی ہوں گے اور اس کے بعد ایک عمل انفرادی ہوگا اور وہ یہ کہ مغرب تک دعاوں میں ہر شخص مشہور رہے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے اب ہم یہ تعلیم مشہور چشت کی شروع کرتے ہیں آج تذکرہ ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ تاریخ مشہور چشت میرے دادا پیر برکت اللہ سر حضرت شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی مہاجر مدنی قدس سروں کی تعلیف ہے اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی انہوں کا پہلے تذکرہ ہو چکا تھا آج جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ہے چنانچہ یہ حضرت لکھتے ہیں کہ نام مبارک حسن اور کنیت ابو سعید تھی اس کے علاوہ آپ کی دو کنیتیں اور بھی بترائی جاتی ہیں ابو محمد اور ابو نصر آپ کے والد کا نام یسار تھا جو حضرت زید بن سابت کے مولا تھے یعنی آزاد کردہ غلام اور والدہ کا نام بی بی خیرہ تھا جو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں کی باندی تھی آپ کے والد سن بارہ ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے تھے ولادت آپ کی ولادت حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں وسال فاروقی سے دو سال قبل مدینہ منورہ میں ہوئی مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی خدمت میں لائے گئے آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے موں میں خجور کا لواپ ٹپکایا اور فرمایا کہ سموہو حسنا فینو حسن وجہ یعنی اس بچے کا نام حسن رکھو کیونکہ خوبصور چہرے والا ہے تو گویا کہ حضرت عمر نے ان کا نام رکھا آپ کے تربیت و نگاہ داشت میں ام المومنین حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالی کا بڑا حصہ ہے حضرت ابو زرہ فرماتے ہیں کہ حسن بسری حضرت علی عزی اللہ تعالی کے ہاتھ پر چودہ سال کے عمر میں بیعت ہوئے اس کے بعد حسن بسری رحمت اللہ علیہ کوفہ اور بسرہ کی طرف چلے گئے آپ کے تین فرزند علی محمد اور سعید تھے اسی بنا پر آپ کی تین کوئی نیتیں مشہور ہیں حسن بسری رحمت اللہ علیہ ان تمام صفحات سے متصف تھے جو ایک ولیہ کامل میں ہوتی ہیں علم و عمل میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دینی طبقہ ان کی تعریف اور مدہ و ستائش میں رتب و لسان رہا ہے حجاج بن ارتات کہتے ہیں کہ میں نے عطا ابن ابی ربا رحمت اللہ علیہ سے حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس شخص کو مضبوطی سے پکڑ لو تم اس شخص کو مضبوطی سے پکڑ لو وہ بڑے امام ہیں ان کی پیروی کی جاتی ہے حماد ابن سلمہ یونس ابن عبید اور حمید طویل سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے فقہ بہت دیکھے ہیں لیکن حسن بسری رحمت اللہ علیہ جیسا مروت والا کسی اور کو نہیں دیکھا حضرت عامش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ ہمیشہ حکمت جمع کرتے رہے پھر اس کو کہنا شروع کیا امام باقی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا کلام انبیاء کے مشابہ ہوتا ہے آپ ہمیشہ باوضورہ کرتے تھے ایک مرتبہ رات کو ستر مرتبہ سے زائد بیدار ہوئے اور ہر مرتبہ وضو فرما کر دو رکعہ نماز پڑھی سبحان اللہ انوان بندہ اصاف حمیدہ حضر حسن ورہ و پرہزگاری اور زہد و تقوی میں بے مثال تھے فرمایا کرتے تھے تقوی و پرہزگاری دین کی بنیاد ہے لال و چہرس اس بنیاد کو ختم کر دیتے ہیں سنت نبیوی کے ساتھ والیانہ اور عاشقانہ تعلق رکھتے تھے زائد سے زائد اتباع سنت کا لحاظ فرماتے دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے خوف و خشیت ہت درجہ آپ میں موجود تھا بس اوقت آف فرمایا کرتے تھے کہ اس خوف سے روتا ہوں کہ کہیں کوئی ایسا قصور نہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہو کہ جس کی وجہ سے حق تعالی شانو یہ فرما دیں کہ حسن ہماری درگاہ میں تمہارا کچھ مرتبہ نہیں رہا یعنی یہ سوچ کر ہوتے ہیں اور اب ہم تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرتے ایک مرتبہ کسی جنازی کے ہمرا قبرستان تشیب لے گئے تدفین کے بعد آپ قبر کے سرانے پر بیٹھ کر خوب روئے پھر فرمایا اے لوگو خبردار ہو جاؤ دنیا کی انتہا اور آخرت کی ابتداء یہی قبر ہے دنیا کی انتہا اور آخرت کی ابتداء یہی قبر ہے حدیث شریف میں ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے لہذا ایسی دنیا سے کیوں محبت رکھتے ہو جس کا انجام انجام یہ قبر ہے اور اس قیامت اور اس قیامت سے کیوں نہیں ڈرتے کہ جس کی ابتداء یہ قبر ہے آپ کی یہ نصیت کچھ ایسے درد بھرے الفاظ میں تھی کہ سارا مجموع رونے لگا اور فرمایا کرتے تھے کہ جب کچھ اسمر جاتا ہے اور اس کے گھر والے رونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی روزی نہیں کھا لی یہ اپنی روزی ختم کر چکا تھا میں اس کی عمر کم نہیں کی مجھے تو اس گھر میں پھر آنا ہے اور بار بار آنا ہے اتنا آنا ہے کہ سب ختم نہ ہو جائیں پھر فرمایا خدا کی قسم اگر گھر والے اس فرشتے کو دیکھ لیں اور اس کی بات سن لیں تو مردے کو بھول کر اپنی فکر میں پڑ جائیں توازو انکساری آپ میں بہت تھی ہمیشہ آپ اپنے آپ کو ایک معمولی بلکہ اس سے بھی کم تر سمجھتے تھے ایک دفعہ کسی شخص نے دریافت کیا کہ حسن تم بہتر ہو یا تمہارے مقابلے میں ایک کتہ بہتر ہے کس نے سوال کر دیا کہ حسن تم بہتر ہو یا تمہارے مقابلے میں کتہ بہتر ہے بس اوقات کسی اوقات کسی کتے کو دے کر فرماتے ہیں اے اللہ مجھے اس کتے کے صدقے میں قبول فرمالے اللہ اکبر کتہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں کہا کہ اس کتے کی صدقے یا اللہ مجھے قبول فرمالے یہ تک فرماتے ہیں ان کا ارشاد ہے کہ آدمی سے جب چاہت تحجد چھوڑتا ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے چھوڑتا ہے شروع رات میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو اور دن میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو تاکہ تحجد نصیب ہو ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ تحجد اس شخص پر گناہ ہوتا ہے کہ جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آج ہم سب پر ہی تحجد گناہ ہیں اس کا مطلب ہمارے گناہ ہماری نیکیوں سے زیادہ ہیں لیکن حضرت نے ایک ایسی کسوٹی بتا دی ہے کہ یہ اگر تم پر تحجد گراہ ہیں اس کا مطلب تمہارے گناہ زیادہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم اور ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یارب العالمین ابھی ہم دوسرے دن کی نمازی اثر کی تعلیم سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی نمازی اثر کی دعا کر لیجئے ربنا تقبل منا انکا انت سم العلیم و تبالینا انکا انت تبواب الرحیم اللہم اننا نصر اللہم انت سلام و منکا سلام و تبارک تیزا جلال والاکرام اللہم انت سلام و منکا سلام و تبارک تیزا جلال والاکرام یا اللہ یا اللہ بھی ہم نے نمازی اثر ادا کی ہے آج ہماری اعتقاف کا دوسرے دن ہے یا اللہ ہماری اثر کی نماز کو قبول منذور فرمائے یا اللہ اثر کی نماز کی پوری پوری برکات ہمیں عطا فرما یا اللہ ہماری نماز کی لغزی و کتائی کو معاف کرتے ہوئے یا اللہ اس کا قبول و منذور فرما یا اللہ یا اللہ سر کی نماز کی پوری پوری برکتیں ہمیں عطا فرما یا اللہ یا اللہ اپنے ذکرم سے یا اللہ ہمیں ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرما یا اللہ علم و تقویٰ کی نور سے ہمیں منور فرما یا تمام حاضرین جماعت جو ہیں سب کو تو اپنی سچی محبت عطا فرما یا اللہ اپنے کرم فرما یا اللہ اس وقت جو بھی حاضرین و ناظرین پوری دنیا بھر میں ہمارے سے شریک ہیں اور جو تربیتی اعتقاف کے اندر متقفین موجود ہیں اور جو مریدین سب کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما یا اللہ اثر کی نماز کی پوری برکتیں عطا فرما اور یا اللہ یا اللہ اپنے قرب خاص عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمع العلیم و تبالینا انکا انتا تواب الرحیم و صل اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و عالی و اصحابی اجمائین برحمت کا یا رحمت رہے ابھی انشاءاللہ جو ہے وہ کتاب دعا میں سے دعاوں کی منزل تلاوت ہوگی اس کتاب دعا میں ہم نے حضرت حکم اللہمت مجدد ملت مولانا شب علیتانوی رحم اللہ تعالی کی مناجات کی منزلیں جمع کی ہیں اور ساتھ ہی حضرت سلطان الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسیٰ لدیانوی شہید رحمت اللہ لے کی کتاب ذریعت الوصول میں سے دروشیف سعجیے اول آخر میں جمع کی ہیں اس طریقے سے یہ منزلیں مقرر کی گئی ہیں اور پھر میں نے ذاتی طور پر ہر منزل کے فوائد مشہدہ کی ہیں میرے تجربے میں اور مشہدے میں جو اس کے فوائد آئے وہ فوائد میں نے نقل کی ہیں انشاءاللہ بھی آپ سے فوائد بھی شیئر کروں گا اور آج ہم دوسرے دن کی منزل یعنی جمع کی منزل جو تلاوت کریں گے بروز جمع کی منزل کے فضائل و فوائد نمبر ایک اس دن جس قدر عجر و ثواب اور نیک آمار اللہ کی ہاں پہنچیں کہ امت میں کوئی دوسرا اس کی برابری نہ کر سکے نمبر دو سترہ ہزار فرشتے ایک ہزار دن تک اس شخص کے نامہ عمال میں سواب لکھتے ہیں دوسرا فائدہ تیسرا فائدہ بحشت کے حجوبہ نامی درخت کے میوے جو دوس سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیری اور مکھن سے زیادہ نرم ہیں صرف اسی پڑھنے والے کو نصیب ہوں گے نمبر چار وطن اور سفر ہر جگہ ڈاکہ چوری اور قتل سے محفوظ رہے نیز کسی ظالم کے ہاتھ گرفتار ہونے سے بچے نمبر پانچ خوب مالی خوشحالی ہو اور روز افضل ترقی کے دروازے کھلتے رہیں نمبر چھے حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کی عدافہ سے محفوظ رہے نیز دشمن حاسد اپنے انجام کو پہنچیں نمبر سات ایمان و یقین میں اضافہ ہو اور نیکیوں پر استقامت نصیب ہو نیز شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہے نمبر آٹ سچی توبہ نصیب ہو اور موت کی بے ہوشی اور سختی میں اللہ کے رحمت خاص کا نزول ہو نمبر نو مال اولاد اور میاں بیوی سے راحت ملے اور گھر جنت نظیر بن جائے نمبر چھے نہق مقدمے سے نجات اور تحمت و الزام سے بائزت بری ہو نمبر گیارہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس شخص کو بلکہ اس کے والدین عزیز و قارب اور دوست و احباب کو بھی کل روز قیامت میں شفاہ سے نوازیں نمبر بارہ ہیر تنگیز طور پر مقبولیت عامہ ہو خصوصاً اربار بحکومت اور صلاتین وقت کی نگاہ میں بائزت ہو گویا کہ یہ موٹے موٹے بارہ فوائد جو ہے یہ اس منزل کے ہوتے ہیں لہذا اب انشاءاللہ ہم اس منزل کی تلاوہ شروع کریں گے شروع میں ذریعت و وصول کے دروشی فینچان دیکھ اور اس کے بعد پھر مراجات کی منزل شروع ہو جائے گی المنزل الثانی یوم الجمعہ دوسری منزل بروز جمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سید العالمین حبیبکا محمد و آلی صلاةً انتلا اہل و بارک و سلیم کذالک رب صلی علیہ نبی محمد و آلی اجل لہا و قدلی بجائی ہوائج کل لہا و سلی علیہ کما انتا اہلوها و سلیم و شر و کرم دائمہ اللہم صلی علیہ محمد و انزل منزل مقرب اندکا یوم القیامہ اللہم صلی علیہ محمد و انزل مقدر مقرب اندکا یوم القیامہ اللہم صلی علیہ محمد ابدک و رسولک و سلی المؤمین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نسلی علی اللہم صلی علی لی محمد کما ہوا اہلو اللہم رب الحل والحرام رب البلد الحرام رب شہر الحرام بکل آیت انزلتا فی شہر رمضان بل غروہ محمد منی تحیت و سلاما اللہم صلی علی محمد ابدک وعلى آل محمد و بارکculesلیم اللہم صلی علیہ نبی محمد تعالیٰ ابقا من صلواتکا شیئی و بارک علیہ نبی محمد تعالیٰ ابقا من برکاتکا شیئی و رحمی نبی محمد تعالیٰ ابقا من رحمتکا شیئی و سلیم علیہ نبی محمد تعالیٰ ابقا من سلامی کا شیئی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما لبیک اللہم و سعدیک صلوات البری الرحیم والملائکت المقربین والنبین والصدیقین والشہدائی والصالحین وما صبح لکا شیع یا رب العالمین علی محمد بن عبداللہ خاتم النبیین و سید المرسلین و امام المتقین و رسول رب العالمین الشاہد البشیر ادائی الی کبیزن کا سیاج المنیر و علیہ السلام صلوات اللہ و ملائکتی و انبیاءی و رسولی و جمعی خلقی علی محمد و آلی اجمعین و علیہ و علیہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم صلی علی محمد و آلی وسلم و جزیعنا خیر الجزا اللہم صلی علی محمد و تقبل شفاعتہ الكبرہ و رفع درجتہ العلیہ و آتی سؤلہ فی الاخرد والاولہ کما آتیت ابراہیم و موسیٰ اللہم جل صلواتک و برکاتک و رحمتک و رعفتک و محبتک علی سید المرسلین و امام المتقین محمد عبدک و رسولک و نبیک و امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ اللہم صلی علی محمد و آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم و آلی ابراہیم انکا حمید مجید و بارک علی محمد و آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و آلی ابراہیم انکا حمید مجید اب مناجعات مقبول کی منزل شروع رہی ہے چنانچہ حضرت مولیم تھانی ورحمت اللہ لکھتے ہیں قال اللہ عز و جل وقار ربکم ادعونی استجیب لکم اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اللہ نے تمہارا رب فرماتا ہے ادعونی استجیب لکم تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا وقال علیہ السلام اندعا مقل عبادہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب یا رب یا رب اللہم یا کبیر یا سمیو یا بصیر یا ملا شریک علا ولا وزیر علا و یا خالق شمس والقمر المنیر و یا عسمت الباعث الخائف المستجیر و یا رازق طفل صغیر و یا جابر العزم الكثیر عدو کا دعا الباعث الفقیر کا دعا المسترز ذریر اصلو کی بمعاقد العزم من ارشک بمفاتح الرحمت من کتابك و بالاسمائی سمانیت المکذوبت على قرن الشمس انتجا للقرآن انتجا للقرآن ربی قلبی وجلا حزنی ربنا آتینا فی الدنیا کذا و کذا ربنا آتینا فی الدنیا کذا و کذا کذا و کذا پہ اپنے مقصد اور مطلب کا تصور باندے ربنا آتینا فی الدنیا کذا و کذا یا مونس کلی وحید و یا صاحب کلی فرید یا قریبا غیر بعید یا شایدا غیر غائب یا غالبا غیر مغلوب یا حی یا قیوم یا زل جلالی و الاکرام یا نور السماواتی والارز یا زین السماواتی والارز یا عماد السماواتی والارز یا بدی السماواتی والارز یا قیام السماواتی والارز یا ذل جلالی والکرام یا سریخ المستسرخین ومنطح العائزین ومفرج عن المکروبین ومرفع عن المغمومین ومجیب دعائر مسترین ویا کاشف المکروب یا الہ العالمین ویار ارحم الراحمین اللہم انکا خلاق عظیم انکا سمیع علیم انکا غفور رحیم انکا رب العرش العظیم اللہم انکا البر الجواد الكریم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی وستورنی وجبرنی ورفعنی وعدنی ولا تزلنی وادخل جنت یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الیک رب فحببنی وفی نفسی لک فزللنی وفی عیون ناس فعزمنی ومن سید اخلاق فجنبنی اللہم انکا سألتنا من انفسنا ما لا نملكه الا بکا فعتنا منها ما يرزیک عنا اللہم انی اصحلوک ایمانا دائما واصحلوک قلبا خاشیا واصحلوک یقینا صادقا واصحلوک دینا قیما واصحلوک العافیت من کل بلی واصحلوک دوام العافیت واصحلوک شکر على العافیت واصحلوک الغناء عن الناس اللہم انی استغفروک لما توبتو الیک لما توبتو الیک منه تم عطفیه واصحلوک لما عاتیتوک من نفسی ثم لم افلک بیه واصحلوک لنعم اللہ تقویتو بیعالا نماسیتک واصحلوک لکل خیر اردتو بیه وجہ فخالتنی فیه ما لیس لکا اللہم لا تخزنی فإنک بیعالی ولا تعزبنی فإنک علی قادر اللہم رب السماوات السب ورب العرش العظیم اللہم اکفرنی کلا مهم من حیث الشیط ومن این الشیط حسب اللہ لدینی حسب اللہ لدنیایا حسب اللہ لما احمنی حسب اللہ لمن بغا علی حسب اللہ لمن حسدنی حسب اللہ لمن قادنی بسوئن حسب اللہ اندالموت حسب اللہ اندالمسلت فی القبر حسب اللہ اندالمیزان حسب اللہ اندالصرات حسب اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اللہم انی اصلک ثواب شاکرین ونزل المقربین ومرافقت النبیین ویقین صدقین وزلت المتقین وإخبات الموقنین حتی توفانی على ذلك یا رحم الراحمین اللہم انی اصلک بنیمتک سابقت علیہ وبلائیک الحسن اللذی ابتلیتن بھی وفضلک اللذی فضلت علیہ ان تدخلن الجنہ بمننک وفضلک ورحمتک اللہم انی اصلک ایمان دائمہ وہدن قیمہ وعلم نافیہ اللہم لا تجل فاجرین اندی نعمت اکافی بھیا في دنیا والآخرة اللہم مغفر لی زنبی ووسیلی في خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بیمار زقتنی ولا تزیب طلبی لا شئین صرفتو عنی اللہم انی استجیرک من جميع کلی شئین خلقتا وآترسو بکا وآترسو بکا منہن واجعلنی اندکا ولیجا واجعلنی اندکا ذلفا حس وحسنا مآب واجعلنی ممن یخاف مقامک ووعیدک ویرجو لقاعاک واجعلنی ممن یتوب الیک توبتا نسوا واسلوک عاملا متقبلا وعلما نجیا وصائیا مشکورا وطیارتا لن تبور اللہم انی اسلوک فکا کا رقبتی من نار اللہم انی علا غمرات الموت وسکرات الموت اللہم اغفر لی ورحملی والحقنی بالرفیق العالی اللہم انی عوض بکا منہن وشک بکا شیع وانا عالم واسلوکا لما لا عالم به وعوض بکا انیدو علی رحم قطعتوا اللہم انی عوض بکا من شدی من یمشی علی بطنی ومن شدی من یمشی علی رجلین ومن شدی من یمشی علی عربا اللہم انی عوض بکا منی مراتین تشیبونی قبل المشیب وعوض بکا من ولدین یکون علی وبالا وعوض بکا من مالین یکون علی عذابا اللہم انی عوض بکا من الشک فی الحق بعد اليقین وعوذ بک من الشیطان الرجیم وعوذ بک من شر یوم الدین اللہم اینی عوذ بک من موت الفجاتی من موت الفجاتی ومن لدغ الحیتی ومن صبی ومن غرقی ومن حرقی ومن آن خیر علا شیئن ومن قتل اندفر الزحف آمین یا رب العالمین تمام دعاوں کے ساتھ آپ حضرات بھی آمین آمین کہتے را کریں یہاں تک مناجات کی منزل پروی ہے اب اس کے بعد دروشی ہے اللہم صلی علی محمد وعلى آلی وعصحابی وعولادی وعزواجی وزریاتی وآہل بیتی وعصحاری وانصاری وعشیائی ومحبی وعمتی وعلينا اجمعین اللہم صلی علی محمد مل السمواتی وملالعد وملالعرش العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صلاة تکون لکر رزا ولي حقی ادا وعطی الوسیلت والمقام محمود لذری وعطا واجزی انہا افضل ما جزیتا ما جزیتا نبیاً ان امتی وصلی علی جمعی اخوانی من النبیین وصالحین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہ تبارک و تعالی صلاة و سلام کو اور دعاوں کو ہم سب کے حق میں قبل و بنظر فرمائے اور اس کی پوری پوری برکات ہمیں نصیب ہوں آمین یا رب العالمین ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے مریدین السلام علیکم و رحمت اللہ اب میں آپ کے سامنے مناجت و دعا بوسیلہ اولیاء پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہا ہوں یہ منظوم کلام ہے جو شیخ الطائفہ امام العرب والاجم حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ نے نظم کیا ہے اور ان کی کتاب کلیات امدادیاں میں انہوں نے نقل کیا ہے اس میں حضرت نے سلسلہ چشتیاں سابریہ کے جتنے اولیاء کاملین ہیں ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی ہے ظاہر کے اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی شرف قبول بخشتے ہیں تو حضرت نے اس منظوم کلام میں وسیلے سے دعا کی ہے چنانچہ اپنے پیر و مرشد میاں جی نور محمد جنجانوی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے یہ اس کلام کو نظم کیا اور میں جو ہے اپنے پیر و مرشد سلطان الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسل دیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے اس کلام کو نظم کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ دعایا کلمات ہیں مناجات ہیں آپ اس پر آمین بھی کہتے رہیں اور جو بھی مریدین اور معتقدین ہیں وہ اس کی یا وہ تلاوت بھی روز کریں یعنی مطلب بھی اس نظم کو روز پڑھا کریں اور اللہ کی حضرت اپنی جو حاجت کو پیش کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو اپنی نور محبت سے منور ضرور کر دیں گے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم مناجات و دعا بوسیلہ اولیاء شجرہ پیران چشت اہل بہشت رحمہ محمد اللہ تعالی تو اگر چاہے قبول دعا کے واسطے عرض کرنا شایوں اول خدا کے واسطے حمدہ سب تیری ذات کبریہ کے واسطے ہے دردو نات ختم الانبیاء کے واسطے ہے دردو نات ختم الانبیاء کے واسطے اور سبھا صاحب و آل مصطفیہ کے واسطے فضل کر ہم پر الہی مجتبہ کے واسطے فضل کر ہم پر الہی مجتبہ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم دربدر پھرتیے خلقت التجا کے واسطے آسرا تیرا ہے پر مجھ بے نوا کے واسطے رحم کر مجھ پر الہی اولیاء کے واسطے رحم کر مجھ پر الہی اولیاء کے واسطے ان بزرگوں کو شفی لائے ہوں میں ہو کر ملول کیجئے یہ عرض میری ان کی برکت سے قبول ہاتھ اٹھاؤں جب تیرے آگے دعا کے واسطے ہرسو ہوائے دنیا سے تو خالی کر کشکول میرا گدہ ہوں تیری ذات کا پھر دے تو کشکول میرا اپنے منظور نظر محمد یوسف فنا ف اللہ کے واسطے ولیوں کے گرد ترپتا ہوں تلاش میں تیرے حبیب کی قرار ملے قرار ملے اگر قربتیں ہوں فردوس میں تیرے حبیب کی منشور سیرت محمد یوسف بقا بلہ کے واسطے ولیوں کے گرد ترپتا ہوں تلاش میں تیرے حبیب کی قرار ملے گر قربتیں ہوں فردوس میں تیرے حبیب کی منشور سیرت محمد یوسف بقاب اللہ کے واسطے کر دے نسبت یوسف سے میرے زہر و باطن کو تابدار کاٹ لے دنیا انگلیاں دیکھے کر اس کے حسن کی دھار یوسف ایمان محمد یوسف خوش لقا کے واسطے بس جائے دل کی دھڑکنوں میں تیرہی زکرو فکر مل جائے میرے عمال کو سنت رسول کا زیور قطب العالم محمد زکریہ کے واسطے بس جائے دل کی دھڑکنوں میں تیرہی زکرو فکر مل جائے میرے عمال کو سنت رسول کا زیور قطب العالم شیخ محمد زکریہ کے واسطے زکاہ و حکمت سے جیوں اس دیارے فتنہ سامان میں فراست میرا ہتیارو اس اہد کے میدان میں شیخ الاسلام خلیل آمد اہل فہم زکاہ کے واسطے شیخ الاسلام خلیل آمد اہل فہم زکاہ کے واسطے الہی اجد میرا قبول کرتو محسن ہے محسنین کا الہی اجد میرا قبول کرتو محسن ہے محسنین کا عطاہ مجھے نیازی عدب اور ساتھ ہو صدیقین کا فقی و نفس رشید آمد پیشوا کے واسطے کرو حجر تیری جانب زوق و شوق و قلب سے نہیں یا یارہ قصب کا بس دے امداد تو جذب سے اپنے محاجر حضرت امداد اللہ کے واسطے ہو اسوے رسول پر ہی میری زی استقامدار ہو اسوے رسول پر ہی میری زی استقامدار ہو دنیا بھی اس سے شاندار اور آخرت بھی ہو گل باہر امین سیرت عبدالحی عارب اللہ کے واسطے رکھ اپنی قدرت سے مجھے زندہ زمیر و باہیا رکھ اپنی قدرت سے مجھے زندہ زمیر و باہیا عظم و حمد بخش تیری ذات تک پہنچو ذرا قطب کراچی عبدالحی عارب اللہ کے واسطے ہو روشن میری راہ گزر تیرے علم اور عرفان سے کھل جائیں مجھ پر راز سارے باطنوں قرآن کے حکیم الامت اشرف علی شرف العلماء کے واسطے کرو ہجرہ تیری جانب ذوق و شوق و قلب سے نہیں ہے یارہ کسب کا بس دیت امداد تو جذب سے اپنے مہاجر حضرت امداد اللہ کے واسطے پاک کر ظلمت اسیاں سے اپنے تیغے عشق سے کر لے اگر مجھ کو شہید ہے ایسے مرنے پر کروں قربان یارب لا کید اپنے تیغے عشق سے کر لے اگر مجھ کو شہید حاجی عبد الرحیم اہلِ عزا کے واسطے کر وہ پیدا دردِ غم میرے دلِ افغار میں بار پاؤں جس سے اے باری تے ریدر بار میں شیخ عبدالباری شہ بیریہ کے واسطے شرکو اسیاؤں زلالت سے بچا کر اے کریم شرکو اسیاؤں زلالت سے بچا کر اے کریم کر ہدایت مجھ کو اب راہِ سیراتِ مستقیم شاہ عبدالحادی پیرِ حُدہ کے واسطے دین و دنیا کی طلب عزت نہ سرداری دین و دنیا کی طلب عزت نہ سرداری اپنے کوچے کی عطا کر مجھے زلط و خاری شاعز الدین عزیز دو سرا کے واسطے دے مجھے عشقِ محمد اور محمد یوم گین دے مجھے عشقِ محمد اور محمد یوم گین ہو محمد ہی محمد ورد میرا رات دین دے مجھے عشق محمد اور محمد یومگین ہو محمد ہی محمد ورد میرا رات دین کتنا خوبصور شعر ہے دے مجھے عشق محمد اور محمد یومگین صلی اللہ علیہ وسلم دے مجھے عشق محمد اور محمد یومگین ہو محمد ہی محمد ورد میرا رات دین شیع محمد اور محمد علقیہ کے واسطے شیع محمد اور محمد علقیہ کے واسطے حب حق حب حلائی حب مولا حب رب حب حق حب حلائی حب مولا حب رب الغرض کر دے مجھے محبت سب کا سب شاہ محب اللہ شیخ باصفہ کے واسطے گرچہ میں غرق شکاوت ہوں سعادت سے بید پر توقع کرے مجھ سے شقی کو تو سعید بو سعید عصد اہل ورہ کے واسطے قال ابتر حال ابتر سب میرے ابتر ہیں کام لطف سے اپنے میرے کر ملک دین کا انتظام شیخ نظام الدین بلخی مقتدہ کے واسطے ہے یہی بس دین میرا اور یہی سب ملک و مال ہے یہی بس دین میرا اور یہی سب ملک و مال یعنی اپنے عشق میں کر مجھ کو با جاؤ جلال ہے یہی بس دین میرا اور یہی سب ملک و مال یعنی اپنے عشق میں کر مجھ کو با جاؤ جلال شاہ جلال الدین جلیل اسفیہ کے واسطے ہو بے دنیاوی سے کر کے پاک مجھ کو اے حبیب ہو بے دنیاوی سے کر کے پاک مجھ کو اے حبیب اپنے باب قدس کی کر سہر تو میرے نصیب اپنے باب قدس کی کر سہر تو میرے نصیب عبدالقدس شہ قدس و صفا کے واسطے کر موتر روح کو بو اے محمد سے میری صلی اللہ علیہ وسلم کر موتر روح کو بو اے محمد سے میری اور منور چشم کر رو اے محمد سے میری اے خدا شیخ محمد رہنما کے واسطے کر عطا راہ شریعت راہ احمد سے مجھے اور دکھا نور حقیقت خو اے احمد سے مجھے شیخ احمد عارف صاحب اے عطا کے واسطے کھول دے راہ طریقت قلب پر یا حق میرے کھول دے راہ طریقت قلب پر یا حق میرے کر تجلی حقیقت قلب پر یا حق میرے کھول دے راہ حقیقت قلب پر یا حق میرے کر تجلی حقیقت قلب پر یا حق میرے احمد عبدالحق شیخ ملک بقا کے واسطے دین و دنیا کا نہیں درکار کچھ جاہو جلال دین و دنیا کا نہیں درکار کچھ جاہو جلال ایک ذرہ درد کا یا حق میرے دل میں تو ڈال شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے ہے مقدر ظلمت اس یہاں سے میرا شم سے دیں کرمنبو نور کے عرفان سے میرا شم سے دیں شیخ شمس الدین ترک شمس دوہا کے واسطے اے میرے اللہ اے میرے اللہ رکھ ہر وقت مجھے لیلو نہ ہار اے میرے اللہ اے میرے اللہ رکھ ہر وقت مجھے لیلو نہ ہار عشق میں اپنے مجھے بے صبر و بے تاب و قرار سبحان اللہ اے میرے اللہ رکھ ہر وقت مجھے لیلو نہ ہار عشق میں اپنے مجھے بے صبر و بے تاب و قرار شیخ علیہ الدین سابر بار رضا کے واسطے شیخ علیہ الدین سابر بار رضا کے واسطے شیخ علیہ الدین سابر بار رضا کے واسطے دے ملاد مجھ کو حق نمکینی ہے ایمان سے اور ہلاوت بش گنج شکر عرفان سے دے ملاحت مجھ کو حق نمکینی ایمان سے اور ہلاوت بش گنج شکر عرفان سے شاہ فرید الدین شکر گنج بقا کے واسطے شاہ فرید الدین شکر گنج بقا کے واسطے عشق کی راہ میں ہوئے جو اولیہ اکثر شہید عشق کی راہ میں ہوئے جو اولیاء اکثر شہید خنجر تسلیم سے اپنے مجھے بھی کر شہید عشق کی راہ میں ہوئے جو اولیاء اکثر شہید خنجر تسلیم سے اپنے مجھے بھی کر شہید خاجہ کتب دین مقتولے ولا کے واسطے بے تیرے ہے نفس و شیطان در پہ ایمان و دین بے تیرے ہے نفس و شیطان در پہ ایمان و دین جلد ہو آ جلد ہو آ کر میرا یا رب مددگار و مہین بے تیرے ہے نفس و شیطان در پہ ایمان و دین جلد ہو جلد ہو آ کر میرا جلد ہو آ کر میرا یا رب مددگار و مہین شاموین و دین حبیب کبری آ کے واسطے بے تیرے ہے نفس و شیطان در پہ ایمان و دین جلد ہو آ کر میرا یا رب مددگار و مہین شاموین الدین حبیبِ کیوریہ کے واسطے یا الہی بخش ایسا بے خودی کا مجھ کو جام جس سے جزوِ عشقِ نبی مجھ کو نہ ہوئے اور کام خاجہ عثمان با شرم و حیاء کے واسطے دور کر مجھ سے غمِ موت و حیاتِ مستعر دور کر مجھ سے غمِ موت و حیاتِ مستعر زندہ کر ذکرِ شریف حق سے اے پروردگار شاہ شریف دین زندنی باعتقیہ کے واسطے آتشِ شوق اس قدر دل میں میرے بھر اے ودود آتشِ شوق اس قدر دل میں میرے بھر اے ودود ہربن مو سے میرے نکلے تیری الفت کا دود خاجہ مودود چشتی پارسا کے واسطے خاجہ مودود چشتی پارسا کے واسطے رحم کر مجھ پر رحم کر مجھ پر تو اب چاہے زلالہ سے نکال بخش عشق و معرفت کا مجھ کو یارب ملک و مال شاہ ابو یوسف شاہ 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 و گدا کے واسطے شاہ ابو یوسف شاہ شاہ و گدا کے واسطے مستو بے خود بنا بو اے محمد سے مجھے مستو بے خود بنا بو اے محمد سے مجھے محترم کر خاریکو اے محمد سے مجھے بو محمد محترم شاہ و گدا کے واسطے بو محمد محترم شاہ ویلا کے واسطے صدقی احمد کے یہ امید تیری ذات سے کہ بدل کر دے میرے اس یعنی کو تو حسنا سے صدقی احمد کے یہ امید تیری ذات سے کہ بدل کر دے میرے اس یعنی کو تو حسنا سے احمد abdال چشتی باسخا کے واسطے حصے گزر رنج فرقت اب تو اے پروردگار کر میری شام خزا کو وصل سے روزے باہر شیخ ابو اسحاق شامی خوش ادا کے واسطے شادی و غم سے دو عالم کے مجھے آزاد کر اپنے درد و غم سے یارب دل کو میرے شاد کر خاجہ ممشاد علوی بلعلا کے واسطے شادی و غم سے دو عالم کے مجھے آزاد کر اپنے درد و غم سے یارب دل کو میرے شاد کر خاجہ ممشاد علوی بلعلا کے واسطے ہے میرے تو پاز ہر دم لیکن میں اندہوں پر ہے میرے تو پاز ہر دم لیکن میں اندہوں پر بخش وہ نور بصیر جس سے تو آوے نظر اللہ اکبر بہت امدہ ہے میرے تو پاز ہر دم لیکن میں اندہوں پر بخش وہ نور بصیر جس سے تو آوے نظر بوہ بیرہ شاہ بسرا پیشوا کے واسطے بوہ بیرہ شاہ بسرا پیشوا کے واسطے عشق و عشق سید و عالم کی نہیں مطلب مجھے عشق و عشق سید و عالم کی نہیں مطلب مجھے چشم گریان سینہ بریان کر عطا یارب مجھے شیخ غزافہ مراشی شاہ صفا کے واسطے نہ طلب شاہی کی نہ خاش گدائی کی مجھے نہ طلب شاہی کی نہ خاش گدائی کی مجھے بخش اپنے در طرق طاقت رسائی کی مجھے شیخ ابراہیم ادم بادشاہ کے واسطے رازن میرے ہیں دو قضاک باگ گزرے گران تو پہنچ فریاد کو میری کہیں اے مستعان شاہ فضیل ابن آیاز اہل دعا کے واسطے کر میرے دل سے تو اے واحد دوئی کا حرف دور دل میں اور آنکھوں میں بھردے سر بسر وحدت کا نور اللہ اکبر کر میرے دل سے تو اے واحد دوئی کا حرف دور کر میرے دل سے تو اے واحد دوئی کا حرف دور دل میں اور آنکھوں میں بھردے سر بسر وحدت کا نور خاجہ عبدالوہد ابن زید شاہ کے واس تے کر عنایت مجھ کو توفیق حسن اے ظلمنن تاکہ ہوں سب کام میرے تیری رحمت سے حسن شیخ حسن بصری امام اولیاء کے واس تے دور کر دل سے ہجاب جہلو غفلت میرے رب دور کر دل سے ہجاب جہلو غفلت میرے رب کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے رب کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے رب حادی عالم علی مشکل کشا کے واس تے کچھ نہیں مطلب دو عالم کے گلو گل زار سے کر مشرم مجھ کو تو دیدار پور انوار سے سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واس تے سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واس تے صل اللہ علیہ وسلم آپ پڑا در پر تیرے میں ہر طرف سے ہو کر ملول آپ پڑا در پر تیرے میں ہر طرف سے ہو کر ملول کر تو ان ناموں کی برکت سے دعا میری قبول یا الہی اپنی ذات کی بریاء کے واس تے ان بزرگوں کہتے ہیں یا رب غرض ہر کار میں ان بزرگوں کہتے ہیں یا رب غرض ہر کار میں کر شفاعت کا وسیلہ اپنے تو دربار میں مجھ زلیل و خار و مسکین و گدا کے واس تے مجھ زلیل و خار و مسکین و گدا کے واس تے اس دوئی نے کر دیا دور وحدہ سے مجھے اس دوئی نے کر دیا دور وحدہ سے مجھے کر دوئی کو دور کر پر نور وحدہ سے مجھے کر دوئی کو دور کر پر نور وحدہ سے مجھے تاہوں سب میرے عمل خالص رضا کے واس تے تاہوں سب میرے عمل خالص رضا کے واس تے کر دیا اس عقل نے بے عقل دیوانا مجھے کر دیا اس عقل نے بے عقل دیوانا مجھے کر ذرا اس ہوش سے بے ہوش مستانا مجھے یا حق اپنے آشقان باسفہ کے واسطے کشمگش سے نا امیدی کی ہوا ہوں مہتبہ دیکھ مت میرے عمل کو لطف پر اپنے کرنی گا اللہ حق پر کشمگش سے نا امیدی کی ہوا ہوں مہتبہ دیکھ مت میرے عمل کو لطف پر اپنے کرنی گا یا رب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے یا رب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے چرخی سیاں سر پہ ہے زیر قدم بحرِ عالم چار سوہ فوجِ غم کر جلد اب بحرِ کرم کچھ ریاہی کا سبب کر اس مبتلا کے واسطے گرچے میں بدکار و نالائق ہوں اے شائے جہاں پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں گرچے میں بدکار و نالائق ہوں اے شائے جہاں پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں کون ہے تیرے سوہ مجھ بے نوا کے واسطے گرچے میں بدکار و نالائق ہوں اے شائے جہاں پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں کون ہے تیرے سوہ مجھ بے نوا کے واسطے ہے عبادت کا سہارا عابدوں 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 کے واسطے بہت امداش بہت پیارے شیر ہیں ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تکیہ زہد کا زاہدوں کے واسطے ہے عصائے اہا مجھ بے دستو پا کے واسطے ہے عصائے اہا مجھ بے دستو پا کے واسطے ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تکیہ زہد کا زاہدوں کے واسطے ہے عصائے اہا مجھ بے دستو پا کے واسطے نئے فقیری چاہتا ہوں نئے امیری کی طلب نئے فقیری چاہتا ہوں نئے امیری کی طلب نئے عبادت نیزود نا خاش علم و عدب نئے فقری چاہتا ہوں نئے امیری کی طلب نئے عبادت نا زود نئے خاش علم و عدب درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے بہت خوبصور یہی مانگو یہی مانگنے کی چیز ہے اور یہی اللہ عطا کرے اور یہی بہت بڑی حقیقت ہے نئے فقری چاہتا ہوں نئے امیری کی طلب نئے فقری چاہتاں نئے امیری کی طلب نئے عبادت نئے زودنا خاش علم و عدب درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے درد دل چاہیے درد دل چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے عقل و حوش و فکر و نامہ دنیا بے شمار عقل و حوش و فکر و نامہ دنیا بے شمار کیا تھا تُو نے مجھے پر اب تو اے پروردگار بخش وہ نعمت جو کاماوے صدا کے واسطے گرچہ عالم میں الہی صحیح بس یار کی پرنا کچھ تحفہ ملا لائق تیرے دربار کی جانو دلائے ہوں جانو دلائے ہوں ولے تجھ پر فدا کے واسطے گرچہ یہ ہدیہ نہ میرا قابل منظور ہے پر جو ہو مقبول کیا رحمت تیری دور ہے پر جو ہو مقبول کیا رحمت سے تیری دور ہے گرچہ یہ ہدیہ نہ میرا قابل منظور ہے پر جو ہو مقبول کیا رحمت سے تیری دور ہے کشتکانِ تیغِ تسلیم و رضا کے واسطے کشتکانِ تیغِ تسلیم و رضا کے واسطے حد سے ابتر ہو گیا حال مجھے نشاد کا کر میری امداد اللہ وقت ہے امداد کا اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے آمین یا رب العالمین اللہ تبارک و تعالی جو ہے اولیاء اللہ کے وسیلے سے یہ مناجات کو قبول و مذور فرمائے اور ہمیں اپنا اللہ سچا عشق عطا فرما دے اور واقعی قلب جب اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے گا تو گویا کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مدائے گا اور کل روز آخر میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھولیں گے اور ہمیں اللہ تبارک جنت کی شان عطا فرما دیں گے آمین یا رب العالمین ناظرین و حاضرین موتکوی و مریدین ابھی انشاءاللہ اجتماعی ذکر ہوگا یہ ذکر جائے یہ ذکر کشف ملائکہ کہلاتا ہے کشف ملائکہ اس ذکر سے اللہ تبارک و تعالی ایسی روحانی آنکھ اور قوت اتا فرماتے ہیں کہ بسوقات خود ملائکہ پاکیزہ نورانی ملائکہ کے دیدار نصیب ہو جاتا ہے بسوقات جو ہے رجالِ غیب اور جو ہے روحانی جو ہے جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طاقتیں ہیں روحانی ان کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے یہ وہ کشف ملائکہ کے ذکر کلاتا ہے انشاءاللہ بھی وہ کریں گے طریقہ اس کا وہی ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک مرد و سور فاتح پڑھیں تیرہ مرد و سورت اخلاص پڑھیں اور گیار مرد و درشی پڑھ لیں اس کا ثواب ہم اولیاء کامرین ان کو بخش کے پھر وہ شروع کریں گے اس کا طریقہ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھیجا بھی ہے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے یہ جو ہے چہار ضربی ذکر ہوگا چہار ضربی کا مطلب ہے ایک ضرب دائیں طرف لگے گی دوسری ضرب بائیں طرف لگے گی تیسری ضرب آسمان پہ لگے گی چوتھی ضرب دل پہ لگے گی اس کو کہتے ہیں چہار ضربی ذکر یہ چہار ضربی ذکر ہوگا تو لہٰذا اور اس میں الفاظ کہیں یہ جو ہے یہ الفاظ ہیں ان کلمات کو ہم چہار ضربی ذکر کے ساتھ کریں گے اور اس کا طریقہ سیدھی طرف سبون کہیں گے اور ورو کہہ کے دل پہ ضرب لگائیں گے اس طریقے سے یہ کروگا سبون قدوس رب الملائکت ورو یہ کشف ملائکہ کے ذکر ہے بہت جاندار ذکر ہے آپ پوری دل جمعی کے ساتھ کرتے رہیں گے تو اللہ تمہارک و تعالیٰ ضرور آپ اپنا خاص رحم و کرم کر دیں گے اور باطن کے آنکھ نصیب ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیط و حجیم بسم اللہ الرحمن 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 الحمدللہ بالعالمین الرحمن الرحمن اور بہت جاندار ذکر ہے اللہ ہے اللہ از کارنیے جو ہے ہم ذکر کریں گے کشف ملائکہ اور واحد طیبہ کا تو کشف ملائکہ کے یہ اجتماعی ذکر ہوگا اور اس کا طریقہ جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ چہار ذر بھی ذکر ہوگا پہلی ذر سیدھی طرف لگے گی دوسری ذر الٹی طرف لگے گی تیسری ذر آسمان کی طرف لگے گی اور چوتھی ذر قلب پہ لگے گی یعنی لطیفہ قلب پر لگی اور الفاظ ہیں سبوہن قدوسن رب الملائکت ور روح سبوہن کی ذر سیدھی طرف لگے گی اور قدوسن کی ذر الٹی طرف لگے گی اور رب الملائکہ کی ذر آسمان کی طرف اور ورہ کی ذر یہ قلب پر اس طریقے سے کریں گے آپ دیکھنے طریقہ پہلے سبوہن قدوسن رب الملائکت ور روح سبوہن قدوسن رب الملائکت ور روح سبوہن قدوسن رب الملائکت ور روح یہ اس طریقے سے یہ ذکر کرنا ہے بہت مبارک ذکر ہے اس سے ملائکہ کا کشف اور ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی پاکیسگی اور صوبت سے انوارات ملتے ہیں بہت ہی مشاہد زلسلہ کا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے سبوں ہن کو دوسن رب الملائکتی وروں سبوں ہن قدوسن 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 رب الملائکتی وروں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ بللہ علی العظیم یہ تصور کیجئے کہ انوارات ہمارے ارد گرد جئے ہم پر نچاور ہو رہے ہیں سبوں ہن قدوسن رب الملائکتی وروں لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ و نسلکل جنت وروں اللہم آجینا اللہم آجینا پھر دوسرے سیشن میں بھی اسی طرح ذکر جاری رکھیں سبوں ہن قدوسن رب الملائکتی وروں 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 سبوہن قدوس رب الملائکتی ورہ 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 سبوہن قدوس رب الملائکتی ورہو سبوہن قدوس رب الملائکتی ورہو ملائکتی ورہو لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسرک الجنہ ونعوذ بکا من النار یہ تصور بانے کہ ہم ہر طرف سے انوارات الہیہ میں گھرے ہوئے ہیں اور اللہ کی محبت کو نور ہم پر جائے بارشی ترے برس رہا ہے اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ سبوہن قدوس رب الملائکتی ورہ 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 سبوہن قدوس رب الملائکہ تیورو سبوہن قدوس رب الملائکہ تیورو یہ تو صور باندیں کہ انوارِ الٰہی سے مرور ہیں اور ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے گھیر رکھا ہے اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ و لا ملکوت سبحان اللہ العزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبرئی والجبروت سبحان الملک الہیل لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ و نسلوک الجنة لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر تھا کشف ملائکہ اروہ تیبہ اللہ تبارک و تعالی زکر کے پورے انوارات ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نور سے مالا مال فرمائے اور ملائکہ نورانیاں کی جو ہے وہ صوبتیں ان کی رفاقتیں ان کی توجہات سے ہماری نیکیوں اور عبادتوں کے اندر مزید ذوق اور لذت پیدا ہو اور ذکر کا لطف ہمیں نصیب ہو جائے آمین یا رب العالمین اب انفرادی عمال میں آپ اپنی دعاوں میں مشغول ہو جائیں مغرب تک انشاءاللہ آپ ان دعاوں میں لگ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو ہے نیک تمانعوں کو پورا کر کے ہماری جھولیاں بھر دیں گے سب سے بڑی چیز اللہ کی رحمت اللہ کی مغفرت اور عطق من النار کی دولت سے ہم مالا مال ہو جائیں آمین یا رب العالمین